سکاری صاحب میں جو بھی خوراک کھاتا ہوں مجھے نہیں لگتا اور ساتھی ساتھ ہی میرے ہاتھ کامتے ہیں میرے محترم بھائیوں کھانا کھانے سے پونہ گھنٹا پہلے پانی پیو اس کے دس سے پندرہ منٹ با سلاعت کھاؤ ایک لکمے کو اتنا چباؤ اتنا چباؤ جتنے آپ کے دانت ہیں اس کو سمجھ لیں بتی دانت ہیں سائنس کہتی دانت چار ترانکی ہیں آٹھ دانت ہیں ایک نوک والے جس کا کام ہے کھانے کو کاٹنا آٹھ دانت ہے دو نوک والے اس کا کام ہے کھانے کو پھاڑنا آٹھ دانت ہے تین نوک والے اس کا کام ہے کھانے کو چیرنا اور آٹھ دانت ہے چار نوک والے اس کا کام ہے کھانے کو پیسنا تو دانتوں کا کام تھا کھانے کو کاٹنا پھاڑنا چیرنا پیسنا جب ہم نے کھانے کو نہ کاٹا نہ پھاڑا نہ چیرانا پیسا پھر اس نے گودہ بننا تھا پھر اس نے پیش بننا تھا اس پیش میں سے رس نکلنا تھا وہ رس جا کے خون میں انرجی بننا تھا جب ہم نے اس کو چبایا ہی نہیں تو وہ جسم کا حصہ بنے گا تو میرے محترم بھائیوں ایک لکمے کو بتیس بار چباؤ اسی لئے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت میں مشکت نہ جانتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مصفاق کو فرض کر دیتا